مہدی پٹنم آٹو اسٹان آٹو ڈرائیورز میں تلنگانہ یونیٹی آٹو والفر اسوسیشن مہدی پٹنم کی جانب سے ممبرشپ ڈرائیورز کے شناخت کارز تقسیب کیے گئے جس کا احتبام شیخ نظیر نے کیا اس میں مہمانہ قصوصی میر ایناد علی باخری محمد سلیم اور سید مطین احمد تھے آئیے دیکھتے ہیں اس کی مزید تفصیلات اسلام علیکم میں محمد عبدال سلیم یونیٹی تلنگانہ آٹو ڈرائیورز میں تلنگانہ کرسیشن کا پریزیدنٹ ہوں اور ہمارے ایڈویزر ساپ میر ایناد علی باخری ساپ اور ورکنگ پریزیدنٹ محمد امان اللہ خان ساپ جنرل سیکیٹری امجد بھائی اور ٹریزرر نظیر بھائی اور ببو بھائی اور محمد رفیق ساپ اور ایجاز بھائی اور خالد بھائی اور مجیب بھائی اور مبین صاحب جتنے بھی ہمارے باڑی کے ممبر سے سب لوگ مہندی پٹنا میں سٹینڈ پہ آکے پورے آٹو ڈرائیور بھائیوں کو ممبرشپ کارڈ دیا گیا ہے اور ان سے یہ خسم کھلایا جا رہا ہے کہ آج کے بعد ہم لوگ جو ہے نا سب یونی فارم پین کے آٹو چلائیں گے اور ڈرائیونگ لیسنس رکھ کے چلائیں گے اور پیسنجر کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ بات کریں گے اور ایکسٹرہ ڈیمانڈنگ نہیں کریں گے اور جو بھی گورنمنٹ ہم کو یہ ہمارے صدیر بابو ایڈیشنل کمیشنر صاحب جو ہمارے کوئی ادائیت دیئے کہ ڈسپلین کے ساتھ آٹو چلانا بول کے ہم اس کو جو ہے نا فالو کریں گے اور ہمارے بھی جو ڈیمانڈ سے ہم ٹرافک والوں سے گورنمنٹ سے اور کیسیہ صاحب سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمارے بھی جو بھی پرابلم سے آپ بھی سال کرنا ہم آج کے بعد یونی فارم پین کے اور ایکسٹرہ ڈیمانڈنگ نہیں کر کے اور پیسنجر کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ سرویس کریں گے بول کے ہم خسم کھارے پورے آٹو ڈروروں کے ساتھ ہم یہ خسم کھلا رہے کے سب لوگ جو ہے نا اچھے سرویس کرتے بول کے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج یہاں مہدی پٹنام آٹو سٹانڈ پر ہم موجود ہے اور سلیم بھائی کے طرف سے یہ جو تنظیم ہے یونیٹی کی یہ آٹو کے ویلفیر کے لیے کیا گیا ہے جتنے بھی آپ آٹو والے بھائی ہیں میرے آپ سب سے ایک بات کہتا ہوں آٹو ہیدراباد شہر کے ٹرانسپورٹیشن کی ناک ہے اور خدارہ ایسا کوئی عمل نہ کرے جس کی وجہ سے آپ کی ناک نیچے ہو اور بالخصوص یہ جو تنظیم خائم کی گئی ہے آپ لوگ کے ویلفیر کے لیے میں سلیم بھائی کو مبارک بات دیتا ہوں اور ہمارے نظیر بھائی کو بھی مبارک بات دیتا ہوں جو آپ لوگ نے اس طرح کی ایک آویشیں کر رہے ہیں تو میرے بھائیوں خوب محنت کریے نام ٹرانسپورٹیشن کا ہر اعتبار سے اوپر ہی جاتا ہے کیونکہ سفر ہر ایک کی زندگی میں ہے ایک ایسا اتفاق رہا ہے آپ لوگ اچھی مہنیت کریے حلال کا کم آئیے اور اپنے گھر والوں کو خوش رکھیے اب آپ کے لیے یہ یونٹی کے طرف کے پریسیڈنٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ کو سب سے بڑا ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کے اس تنظیم کے ایڈوائیزری جناب عناہد علی باخری صاحب جو ہمارے خواہد ہے آپ کی سرپرستی میں یہ یونٹی خائم ہوئی ہے تو کوئی بھی ایک عمل چاہے وہ خانون کے ایک قدم بھی ہونے دو یہ سنچیں کہ آپ کے بڑوں کی ناک کا کیا ہوگا یہ لوگ آپ کے اوپر اعتماد کر کر فخر کر کر آئے ہیں تو برائے مہربانی ایسا کوئی عمل نہ کرے دیکھیں اگر خود کماؤ گے تو بہتر ہے کسی کے ذریعے اگر آپ کو پریشانی ہو رہی ہے سلیم صاحب بے لوز کام کرتے ہیں کسی کو مصیبت ہو ایک بجے رات کو پہنچ جاتے ہیں یہ ساری کا ویشان سلیم صاحب آپ کی ہے ہم یہاں پر آ کر بول رہے ہیں یہ ہمارا کچھ کمال نہیں ہے سب آپ کی محنت ہے ساری کارساز یہ سلیم بھئی کی ہے آپ لوگ محنت کرئے اور ان کے لئے دعا کرئے خائد کے لئے دعا کرئے یہ لوگ اگر سلامت ہے تو آپ کو آپ کے اوپر سرپرستی ہے بس یہی میری گزارش ہے کہ اپنے کام سے اپنے ٹرانسپورٹ سے اپنی ڈیوٹی سے کوئی اصامل نہ کرے جس کی وجہ سے آپ لوگ کی شرمیندگی کا سامنا کرنا پڑے بس یہی میری گزارش ہے اور پولیس ڈیپارٹمنٹ سے میری گزارش ہے کہ پلیس آپ لوگ کوپرٹ کرتے ہوئے آئے ہیں اور کوپرٹ کرئے تھوڑا چالانات سے بچائیے لوگ کو کیونکہ یہ لوگ بھی جو ہے نام محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں آپ کو گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہے ان کو گھر کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے تو پلیس آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ جس طرح آپ کوپرٹ کر لے جائے اور کوپرٹ کرئے اور آپ لوگ سے پھر سے گزارش ہے کہ اپنے کام کو بہتر طور پر انجام دیجئے اور یونیٹی کو اتنا سرخورو کریے کہ تلنگانہ میں اس کو پیچھاننا چاہیے یونیٹی تلنگانہ آٹو ڈرائیورز یونین کی جانت سے آج مہدی پڑڈا پر کارٹ کا ڈسٹرمیشن عمل میں آیا آج یہاں کے تمام ڈرائیورز اور خصوصا تلنگانے کے اندر جتنے بھی آٹو ڈرائیورز ہیں ان کے مسائل حکومت کو حل کرنے کے لیے توجہ دلائے جا رہی ہے خاص طور پر کہنا ہے کہ ایک آٹو ڈرائیورز جو چلتا ہے جتنا ایک پولیس آفیسر عوام کے لیے سرویز دیتا ہے جتنا ایک ریوینو آفیسر عوام کے لیے سرویز دیتا ہے ایک آٹی سی کا جو ڈرائیور سرویز دیتا ہے اتنا ہی ایک آٹو ڈرائیورز سرویز دیتا ہے مگر فرق یہ ہے کہ وہ سرکار سے تنخوا پاتا ہے یہ عوام سے کچھ پیسے لے کے ان کی خدمت کرتا ہے عوام کو جاننا چاہیے کہ یہ لوگ بھی ایک سرکاری آفیسر کی طرح آپ کی خدمت کرتے ہیں آپ کو گھر تک پہنچاتے ہیں تو ان کے مسائل بھی اپنے مسائل کو سمجھنا چاہیے ہر ڈرائیور کوئی کڑپتی یا ملینر نہیں ہوتا صبح اٹھتا ہے تو دو سو روپے کا تین سو روپے کا پیٹرول اس کے بعد آٹو کا جگتہ ہوتا ہے جو ایک چار سو روپے تین سو روپے گتہ دے کر جب انہیں گھر پہنچتا ہے تو اس کے بھی کچھ بچنا چاہیے اس کا گھر بھی چلنا چاہیے عوام کو ان کی بارے میں ان کی مسائل کے بارے میں آپ لوگوں کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ ایک آٹو ڈرائیور کو تو آپ آٹو ڈرائیور نہیں بلکہ یہ سوچیجے ایک مسائل جو کسی کے سامنے ہاتھیں پیلا کے خود مختاری کے ساتھ وہ اپنی بینت کے اوپر اپنے خاندان کو پالنے کے لیے روڈ پہ لکھ لائے تو اس کی مدد کرنا آپ کا فرض بنتا ہے آپ آج ہندوستان کے اندر خصوصا ہر چورستے پر پھیل کر ایک فقیر اگر شام تک دو ہزار روپے کھماتا ہے تو ایک محنت کرنے والا آٹو ڈرائیور پانچ سو روپے اپنے گھر کو نہیں لے جا سکتا ہے تو ہمارے پورے ہندوستانیوں کے واسطے خاص طور پہ ہم ہندر آبادیوں کے لیے سوچنی کی بات ہے یہ ہم محنت کرنے والے کا حق نہیں دیتے ہیں اور محنت نہیں کرنے والا خالی روڈ پہ ڈھت کے منگنے والے کا جیب بھڑ دیتے ہیں یہ ہماری سوچ کو تبدیل کرنا پڑے گا اور ان کے مدد کے لیے ہمیں بھی آگے آنا پڑے گا حکومت سے لڑکے ان کے ریٹ بڑھانا پڑے گا حکومت کو بول کر ان کے مسائل کو حل کرنا پڑے گا ان کے بات خاص بات یہ ہے کہ بیمار پڑتا ہے تو اس کے لیے کوئی ESI کا کارڈ نہیں ہے اگر یہ کچھ خدا نہ خاصتا ان کو کچھ ہوتا ہے تو ان کا کوئی انشورنس نہیں ہے تو میں چاہوں گا حکومت سے اس طرح توجہ کریں آٹو ڈرائیورز کے مسائل کو حل کرنا چاہیے ہم سب کو مل کر